سٹوڈیز مائی ٹاپکیز لیزر اب ہم بات کر رہے ہیں لیزر ایکاؤنٹ کی لیزر ایکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کب پرپیئر کیے جاتا ہے جی بات مائنڈ میں رکھنا کہ جوب ہم لیزر پرپیئر کرتے ہیں لیزر پرپیئر کرنے سے پہلے ہمیں جرنل پرپیئر کرنے کمپلسری ہوتی ہے کیوں کیونکہ آفٹر جرنل ہی ہم لیزر کو پرپیئر کر سکتے ہیں اگر ہم نے جرنل پرپیئر نہیں کی تو ہم لیزر ایکاؤنٹ بھی پرپیئر نہیں کر سکتے کیا ہوتا ہے کہ لیزر کیا ہوتا ہے لیزر ایک ایک ایکاؤنٹ ہوتا ہے سپیسیفکلی ایکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں اور ٹرانجیکشنز کا ریکارڈ ہے وہ رکھا جاتا ہے جیسے کہ جرنل میں بھی اور ٹرانجیکشن کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے بات اس میں کیا ہوتا ہے ایبری ٹرانجیکشن کا ایچ پوائنٹ بنا جاتا ہے بٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی ٹرانجیکشنز ایک پارٹنر کے ریلیٹر ہوں گی وہ ان سبی کا ایک ہی کاؤنٹ بنایا جائے گا ان کو بولتے ہیں لیزر اکاؤنٹ لیزر اکاؤنٹ میز سپیسل اکاؤنٹ سپیسیفک اکاؤنٹ لیزر اکاؤنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نے لیزر اکاؤنٹ پرپیر کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کا فارمیٹ دیکھتے ہیں کہ کیسے پرپیر کرنا ہوتا ہے کونسے کولم کمپلسری ہوتے ہیں فرسلی ہمارے پاس دیٹ سیکنڈ پارٹیکولر ایماؤنٹ ڈیٹ پارٹیکولر ایماؤنٹ اس کی ٹو سائٹز ہوتی ہیں جے والی ہماری ڈیویڈ سائٹ ہوتی ہے جے والی ہماری ڈیویڈ سائٹ ہوتی ہے کیا ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ سائٹ آبو ڈیویڈ سائٹ ہے جو رائٹ ہینڈ سائٹ آبو ڈیویڈ سائٹ ہے two sides and debit side and credit side جیسے جرنل میں ہم کیا کرتے تھے ایک debit کرتے تھے ایک entry کو اس entry کے second part کو ہم credit کرتے تھے ویسے ہی ہم نے laser account prepare کرنا ہے ہم کیا format کیا بنائیں گے پہلے debit side date particular amount پھر same ڈالنا ہے date particular amount اس کے بعد کیا کرنا ہوتے ہیں اس میں entries ڈالنی ہوتی ہے entries کیسے ڈالنی ہے کہ laser prepare کرنے سے پہلے آپ نے journal prepare کرنے ہیں journal میں جس entry کو جب most important point ہے کہ journal entry میں جس point کو آپ نے debit کیا ہے laser account میں اس entry کو آپ نے credit کرنا ہے journal entry میں جس entry کو آپ نے credit کیا ہے laser account میں اس entry کو آپ نے debit کرنا ہے کیا ہوتے کہ جو journal ہے journal کے opposite ہم laser account کو prepare کرتے ہیں that means کہ لیزر میں جو بھی انٹری آپ نے ڈیویڈ کیا ہے لیزر میں اس کو کریڈٹ کر دو جرنل میں جس انٹری کو آپ نے کریڈٹ کیا ہے لیزر کو اس انٹری میں آپ نے کیا کر دینا ہے ڈیویڈ کر دینا ہے کیسے کرنے ہیں انٹری کہاں پر ڈالنی ہے کیسے ڈالنی ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے جو وہ ہی اگزمپل ہے جو ہم نے جرنل میں لی تھی وہ ہی ہے جی جرنل انٹریز کی آپ کے پاس بھی ہوگا جی پیج جی جرنل انٹری کیا نمیریکل تھا اس کے بعد ہم نے جرنل انٹریز پرپیر کی تھی جی جرنل انٹریز پرپیر کی تھی اب اس سے دیکھ کر جے دیکھو جے تو سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹمنٹ میں سے دیکھ کر آپ نے کیا پرپیر کیا ہے جرنل اب جرنل میں سے دیکھ کر آپ نے کیا پرپیر کرنا ہے لیزر سٹیٹمنٹ میں سے دیکھ کر آپ نے کیا پرپیر کیا ہے جرنل اب جرنل میں اسے دیکھ کر آپ نے کیا پرپیر کرنا ہے لیزر اس میں ہم نے فرسری لکھا ہے کیش اکاؤنٹ کہ جو بھی لیزر تیار کرنا ہے وہ کس اکاؤنٹ کا تیار کرنا ہے اونلی کیش کا کیا کرنا ہے کہ جو جی اکاؤنٹ ہم کیش اکاؤنٹ سب سے پہلے رائٹ کر دیا اب جتنی بھی کیش کی ریلیٹر ٹرانجیکشنز ہوں گی ان سب ہی کا ریکارڈ اس اکاؤنٹ میں ہی رکھنا ہے تاں کے بعد میں ہمیں end of year میں پتا جل جائے کہ کیش کی اماؤنٹس ہیں کیش کی ٹرانجیکشن ہے ہم نے کتنی اماؤنٹ کی کیش کی ٹرانجیکشن کی ہے means کتنا کیش ہے جو ہمارا goes out ہوا ہے اور کتنا کیش ہے جو ہم نے receive کی ہے جیسے اب ہم دیکھتے ہیں فرسٹ اینٹری فرسٹ اینٹری کتنی ریٹ کی تھی فرسٹ جینوری کی اس دن کیا ٹرانجیکشن کی تھی ہم نے کیش اکاؤنٹ debit to capital اکاؤنٹ اس میں کیش بر جوز کی ہے that means اس کا record کس اکاؤنٹ میں رکھنا ہے اب cash اکاؤنٹ debit کرنا ہے cash اکاؤنٹ ہم نے سب سے پہلے اوپر ہی ہم اکاؤنٹ پریپیر کر رہے ہیں اسے لیے ہم لیجر اکاؤنٹ میں cash1 نہیں کریں گے اب کیا بچ گیا ہمارے پاس two capital two capital کیا کیا ہے وہاں پر ہم نے credit کیا تھا وہاں پہ ہم کیا کر دیں گے debit date میں ہم entry ڈالیں گے first january particular میں ہم ڈالیں گے two capital account two capital account amount کتنی تھی ہماری one lakh کی وہاں پہ ہم ڈالیں گے one lakh جے اب دوار سے پھر سن لو ہماری بات کو کہ entry کیا تھی ہماری journal cash account debit two capital تھی اب وہاں پہ بھی ہماری کیا بان گی cash account debit two capital کتنی amount کی بان گی one lakh کی اب دیکھتے ہیں second second january کی ہم نے entry ڈالیں تھی machinery account debit two cash اس میں بھی cash words ڈوس کی ہے that means اس کا بھی record ہم نے کس account میں رکھنا ہے cash account میں اب کیا کیا ہے machinery کو debit کی ہے machinery کو اب لیزر میں ہم کیا کر دیں گے credit cash کو پہلے ہم نے کیا کیا ہے credit کیا ہے اب کیا کر دیں گے ہم اس کو debit machinery کو debit کی ہے ہم کیا کر دیں گے credit ہم entry ڈالیں گے two chanry particular میں ہم لکھیں گے buy machinery buy machinery جو بھی entries debit side ڈالنی ہے وہ two کے ساتھ write کرنی ہے جو entry اپنے credit side ڈالنی ہے وہ entry اپنے buy کے ساتھ record رکھنے کتنی کتنی 50,000 کی وہاں پہ ہم write کر دیں گے 50,000 اوکی اب next cash account debit to sale cash account debit to sale cash تو ہم نے word write نہیں کرنا کیوں کیوں ہم cash account تو prepare کر رہے ہیں تو cash account تو ہمارا کیا ہوگیا skip اب کیا بچتا ہے ہمارے پاس to sale to sale وہاں پہ ہم نے کیا کیا credit کیا تھا اب ہم نے کیا کر دینا debit وہاں پہ write کرنی ہے date اس کے بعد لکھ دینا to sale account کتنی amount ہے وہ amount check کر 20,000 وہاں پہ بھی ہم نے amount write کر دینا 20,000 اب next لکھا ہے furniture account debit to cash to cash تو ہم نے word write نہیں کرنا cash کیوں کیونکہ cash account کر رہے ہیں ہمارے پاس بچتہ کیا furniture furniture ہم نے کیا کیا تھا debit اب ہم کیا کر دیں credit وہاں پہ ہم date ڈال دیں گے وہاں پہ ہم لکھیں buy furniture account furniture کی amount تھی ہماری 10,000 کی understand next next میں ہم نے write کیا تھا basis account debit to cash cash account prepare کر رہے ہیں date وہاں پہ write کریں to rent amount write to thousand next expenses account debit to cash cash ہم نے کیا کر دیا skip کر دیا کیوں کیونکہ ہم cash account لیزر تیار کر رہے ہیں اب کیا بچتے expenses account expenses debit کیے تھے اب لیزر میں ہم کیا کریں expenses کو credit کیا write کریں پہلے date ڈال دیں گے date کے بعد ہم write کریں گے by expenses account expenses account ڈال کر پھر ان کی amount ڈال 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 بعد کیا کرنے اور تو entry نہیں تھی اتنی ہی تھی ٹھیک ہے اب کیا کرنے ان کا total کرنا ہے پہلے ان سبی کا total کرو debit side کی amount کا total کرنے 10000 plus 20000 plus 2000 کتنا بان گیا 10000 22000 ان total اپنے نہ کیا کرنے بہاں پہ نی write کرنا را نوڈ کر لی 10000 22000 debit side total अब دیکھتے credit side 50000 10000 5000 3000 5000 کتنا بان گیا 73000 کون side credit side का अब دیکھو के j total ज़्याद है ज़्याद है कौन सा ज़्याद है j that means j क्या कम है इन दोनो debit and credit side को आप ने equal करने के लिए आपको कितना डालना पड़ेगा अपनी through से cash जितना इनका difference है कौन सी side हमारी decrease हो credit side credit side हम क्या write करें and कर दें हम 31 January का दोनों का difference 49,000 अब इन amount में 49,000 means 73,000 में 49,000 प्लस करेंगे तो हमारा total कितना बांड जाएगा 1,22,000 अब दोनों इकल होगी अब आपने क्या करना है 1,22,000 1,22,000 जे आपका cash account का laser है जो परपेर हो चुका अब हम देखते है second entry हमारी किया थी two capital थी पहले हमने cash account का अब हम capital account का laser त्यार करते है capital में कौन सी entry cash account debit two capital अब second entry में machinery two cash capital बार जूज नहीं किया इस entry का record capital account नहीं रख सकते next cash two sales था इस entry में हमने capital account का record नहीं रखना क्या करना किया करना कि जो account अपने prepare करना है journal entry में उसका record आप रखा होना जाए मिन जैसे cash account का laser prepare करना cash word उस entry में जूस किया है फिर तो आपने laser account में उनका record रख सकते हो वरना उनका record है वो नहीं रख सकते अब कि cash account debit two capital है capital account लेजर prepare करते capital word तो आपने skip कर दे हमारा cash debit debit किया था हमने क्या कर दे credit बहा पर date डालनी है date के बाद लिख दे by cash account cash account amount कितनी आपके 1 lakh ठीक और कोई transaction नहीं आपने क्या कर दे ना balance carry down क्यों निकालना क्यूंकि debit side 1 lakh अब इस side भी आपका total कितना बनता है 1 lakh thanks have a nice day ठीके बीटा आपने ऐसे ही laser account सभी के prepare करने thanks a lot